اللہ کی مدد اور نصرت اور مشکلات کا حل کا سب سے بڑا نسخہ اللہ سے اللہ کی مدد اور نصرت اور مشکلات سے نکلنے کا سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے تقوی ہے تقوی ہے تقوی ہے گناہوں سے پرہیز ہے اور یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے اور کس نسخے کا یہ ثمرہ بھی اللہ نے بتایا ہے یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے اور اس کا ثمرہ کہ یہ کرو گے تو یہ ہونا یقینی ہے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے اللہ بھی سچا ہے اللہ کا کلام بھی سچا ہے اور جو کچھ اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ کہہ دی ہے اب ہو نہ پائے ایسا ہوا نہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو تقوی اختیار کرے گا منگلیوں سے مشکل مسائب سے ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں مشکلات کا حل پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی مدد و نسخہ کا سب سے بڑا نسخہ گناہوں سے پرہیز ہے گناہوں سے پرہیز لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور وظائف پہ وظائف اور وہ وظائف لوگوں کو اچھی بھی لگتے ہیں اس لیے کہ مزاج یہ بن گیا ہے گناہ نہیں چھوڑنے وظائف پڑھ لیں گے گناہ نہیں چھوڑنے وظائف پڑھ لیں گے غیبت بھی چل رہی ہے وظائف بھی چل رہے ہیں سود بھی چل رہا ہے وظائف بھی چل رہے ہیں بپردگ بھی چل رہی ہے وظائف بھی چل رہے ہیں فجر کوئی نہیں نماز کوئی نہیں وظائف بھی چل رہے ہیں جس سے اللہ کی مدد آتی ہے جس سے اللہ کی نصرت آتی ہے جس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے وہ ہے تقویہ وہ ہے گناہوں سے پرہیز وہ ہے گناہوں سے پرہیز وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور یہ بھی یاد رکھی ہے اگر تقویہ ہے زندگی میں پھر بیماری آگئی پھر بیماری آگئی پھر تکلیف آگئی پھر امتحان آگیا وَاللَّهُ وہ سو فیصد اللہ کی رحمت ہے وہ دیکھنے میں زحمت ہے حقیقت میں رحمت ہے وہ دیکھنے میں زحمت ہے حقیقت میں رحمت ہے اور اس رحمت کی نشانی کیا ہے کہ وہ زحمت نہیں ہے وہ عذاب نہیں ہے وہ اللہ کے طرف سے تپڑ نہیں ہے رحمت ہے اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے دل میں سکون رہتا ہے دل میں اتمنان رہتا ہے اللہ سے قرب اور بڑھتا ہے اللہ سے امید اور بڑھتی ہے اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے یہ علامت ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے رحمت ہے یہ علامت ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے رحمت ہے اتمنان اور بڑھ گیا سکون اور بڑھ گیا اللہ کا قرب اور بڑھ گیا اللہ کے اور قریب ہو گیا یہ علامت ہے یہ نبیوں پر بھی آئی یہ پیغمروں پر بھی آئی صحابہ پر بھی آئی ہے یہ ولیوں پر بھی آئی ہے تو عام زندگی میں مسائل سے پریشانیوں سے ازمیشوں سے تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اور اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ لینے کا نصرہ وہ تقوی ہے وہ گناہوں سے پرہیز ہے وہ تقوی ہے وہ گناہوں سے پرہیز ہے